بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے باپ چہارم صفحہ نمبر جوہاں ہمارے پاس ہے وہ سیونٹی ٹو ہے باپ نمبر چہارم ہے پاکستان کی تاریخ اس کا جو حصہ ہے وہ حصہ اول ہے یہ حصہ یہاں تک جو ہے نائٹ میں آپ نے حصہ اول پڑھنا ہے ٹینتھ کلاس میں انشاء رہا گیا جماعت دہم میں آپ نے اس کا حصہ بے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح پاکستان کی جو تاریخ ہے یعنی ابھی تک ہم نے جو چپٹرز پڑھے ہیں پہلے تین چپٹرز تو اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے جو پہلے والے دو چپٹرز ہیں وہ ہمارے صرف وہ صرف جو ہیں وہ بھی انڈپینڈن ہیں ازادی سے پہلے کی ہیں تیسرا والا جو چپٹر ہے وہ جب پاکستان ازاد ہوا تو پاکستان کی جو زمین ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی دی ہے پہار کس طرح کی ہے قدتی نباتات کیسے ہیں گلیشئر کیسے ہیں سہرا کیسے ہیں ان کے بارے میں تھا ٹھیک ہے نا اب ہمارے پاس جب آپ نمبر چہارم ہے ٹھیک ہے نا یعنی پاکستان کی جو تار ہے تو اس میں ہم پڑھیں گے پاکستان کے ابتدائی مسائل یعنی جب ازاد ہوا تو اس کو کن مسائل سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا اس مسائل میں ہمارے پاس ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھنی ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں سے جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ریاستی اور انتظامی مسائل اس کا کیا تھا مہجرین کا کیا سے مسئلہ تھا جگرافیائی لحاظ سے پاکستان کو کس لحاظ سے جو ہے وہ مسئلہ تھا اسی طرح آئینی لحاظ سے اس کو پاکستان کو کس کے ان مسائل سے دو چار ہونا پڑا قیدی اعظم علیاء قدالی خان کا کردار ہم پڑھیں گے اس میں سے کہ انہوں نے کس قسم کے جو ہے وہ کردار ادا کی ہیں ریاستوں کے ساتھ جو ہے نائنسا کی کی گئی یعنی کون سے علاقے جو ہے پاکستان سے زبدستی لے لی گئے کون سے پاکستان کو جو ہے وہ جانبوچ کر مسائل میں انجا دیا گیا اسی طرح ہم نے قراداد مقاصد کے بارے میں یہاں پر پڑھنا ہے کہ قراداد مقاصد یعنی اس کو کیوں اتنی احمیدی گئی ہے وہ کیا وجوہات ہیں اس کے نکات ہم نے پڑھنے ہیں اسی طرح ہم نے جو ہے پاکستان جو سب سے پہلا آئین ہے نائنٹین ففٹی سکس کا اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھنا ہے کہ پاکستان کا جو پہلا آئین تھا وہ کس لحاظ سے تھا اور کس طرح اس کے دفاع کیا تھی آئین کیا چیز ہوتی ہے آئین کو چل ملک کو چلانے کے لیے آئین کی کیا ضرورت ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے اسی طرح جو ہے پھر ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے کہ پاکستان میں مارشاللہ جو ہے وہ کیوں لگا گیا تھا یعنی فوجی حکومت کس طرح آئی تھی فوجی حکومت میں ہوتا گیا ہے اس کی کیا جو ہے وہ وجوہات ہیں وہ ہم نے پڑھنا ہے اسی طرح جو ہے پھر ہم نے اس میں سے پڑھنا ہے آئیو پھان کے دور حکومت کے بارے میں جب اس نے پہلا مارشاللہ لگایا تھا یعنی جو ڈکٹیٹر ہے ہمارے پاس آئیو پھان ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا پاکستان کا جو ہے وہ جو جمہوری نظام ہے وہ کیوں رک گیا تھا اسی طرح ان کے جو 1962 کا جو آئین ہے ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا 65 کے جو انتخابات ہوئے تھے اسی طرح پہلی جو دوسری جنگ ہماری بھارت کے ساتھ 65 کی وہ ہم نے پڑھنی ہے اسی طرح جو ہے پھر یہیہ خان کا دور حکومت ہم نے پڑھنا ہے تو اسی طرح ہم نے سارا جو ہے وہ پڑھنا ہے 1970 کے انتخابات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور آخر میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مشرقی پاکستان کے الہدگی کے اسباب یعنی جو بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا ہے وہ کیوں الگ ہوا ہے کیا وجوہاتی ان کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ سارا کسانہ پڑھنا ہے تو شروع کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ صفحہ نمبر ہمارے پاس 72 ہے حصہ اول ایشیا کی تاریخ میں چودہ کس جو ہے پاکستان کا قیام ایک ایسی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جس کا مقصد صرف انگریزوں کی طویل غلامی سے آزادی حاصل کرنا تھا یعنی انگریزوں کی جو غلامی تھی اسے ہمیں آزادی حاصل کرنا تھا بلکہ برستگیفہ کوہن میں ایک نئے اسلامی مملکت کا قیام تھا یعنی ایک ایسی ملکت جہاں اسلامی موہشہ کا نظام قائم ہو اور مسلمان جو ہے وہ اپنے دین کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاریں دنیا کی تاریخ میں چودہ اگر سنے سو سنتالیس کا جو قیام تھا یعنی پاکستان کا جو قیام تھا وہ تین باتوں کی وجہ سے اہم باقیہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ایک ہے آئینی اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے پاکستان کا قیام انگریزوں کی غلامی سے نجات یعنی انگریز جو مسلمان جو تھے پہلے وہ پہلے حاکم تھے پھر ان کیوں جو ہے وہ غلام بنا دیا گیا تو اسی طرح انگریزوں کی غلامی سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور برطانوی ہند میں پاکستان کے نام سے ایک نئی ریاست کا قیام کیا کہنا ایک ایسی ریاست جہاں سے مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حکامات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں تو ابتدائی مسائل میں جو ہے وہ کیا کیا ہوا مندجزے بہت باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں مملکت کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھنا چاہئے جو پہلے دن سے ہی مختلف انتظامی سیاسی موشی اور موشدی مسائل سے دو چار تھی یعنی حد لحاظ سے جو ہے سوشلی لحاظ سے ایکنومکلی لحاظ سے پولیٹیکلی لحاظ سے ایڈمسٹریٹف لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے مسائل کا شکاہ تھی ان مسائل کی فیرز بہت طویل ہے یعنی بہت لمبی ہے اور ان میں ہم نے سب سے پہلے جو پڑنا ہے وہ ریاستی اور انتظامی مسائل ہے یعنی کہ یہاں پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے بہت زیادہ جو ہے فسادات شروع ہو گئے تھے کیونکہ ہندو اور انگریز کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان یعنی ایک نئی ریاست جو ہے وہ قائم ہو سکے اس طرح ہر طبقے کے لوگوں کو جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ان فسادات کے نتیجے میں بہت زیادہ مسلمان جو ہے وہ اپنی جانوں سے بھی گئے اور بہت زیادہ جو ہے وہ حجرت کر کے پاکستان آئے جب لاکھوں کی تعداد میں ہندو سے پاکستان سے بہارت چلے گئے آبادی کی اتنی مسیح بنیادوں پر مندقلی نے پاکستان کے حکومت کے لئے کہیں مسائل پیدا کر دیئے تھے کیونکہ کافی تعداد میں جو کلرک تھے آفیسرز تھے ٹیچرز تھے ڈاکٹرز تھے اور دوسروں شعبوں کے جو تھے یعنی جو دوسرے فیلڈز کے سے جو ماہرین تھے وہ سارے کے سارے بہارت چلے گئے تھے ٹھیک ہے نا جس سے مختلف شعبہ زندگی میں جو ہے ہنرمان دفعات کے کمی کا سامنا رہا یعنی بے حد جو ہے اس چیز کا سامنا کرتے رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ ہوتا رہا اور اس کمی کو پورک کرنا جو ہے نئی حکومت کے لئے کوئی آسان کام نہیں تھا یعنی ان کے لئے پوسیبل ہی نہیں تھا کراچی کو پاکستان کا حکومت جو ہے وہ کرا دیا تھا یعنی کیپیٹل اس کو جو ہے اس کو کرا دیا تھا مناسب سرکاری عمارتیں جو ہے وہ نہ ہونے کی برابر تھی تو اس وجہ سے جو تو فوجی بیرکو ہے اس میں یہ جو ٹینس وغیرہ ہے اس میں جو ہے دفاتر کھولے گئے تھے ایمن کے دفتری سامان جو ہے ریکارڈ وغیرہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا پھر پاکستان کو جو دوسرا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اساس اجاد کی جو تقسیم چونکہ جب ملک یعنی ایک حصہ یعنی جو زمین کا ٹکڑا ہے جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز کو ڈیوائیڈ ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا ہر چیز کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے تو برطانی حکومت نے جو اساس پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے تقسیم کیے ان کے مطابق پچھتر کروڑ پہ جو ہے پاکستان کے حصے میں آئے لیکن بدقسمتی سے پردائی تو پاکستان کو صرف بیس کروڑ پہ جو ہے وہ ادا کی گئے اس کے علاوہ فوجی سازو سامان اور دفتری ریکارڈ وغیرہ بھی بھارت سے پاکستان منتقل ہونا باقی تھا لیکن حکومت ہن کے منفی رویہ یعنی نیگٹیو رویہ کی وجہ سے پاکستان کو اپنے پورے اساسے نہیں ملے یعنی ہر تحاصے ان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی گئی جس کی وجہ سے حکومت وقت کو جو ہے کافی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی اسی طرح اگر ہم بات کریں نہری پانی کا مسئلہ یعنی کینال ڈسٹیبوشن جو جو تا اس کا بھی مسئلے سے پاکستان کو دوچار ہونا پڑا نئی ریاست کے لئے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ ناگیا کم اپریل 1948 کو یعنی سوٹالیس کو جو ہے مسئلہ تھا جب باتی حکومت نے بغیر اطلاع دیئے جو ہے پاکستانی نہروں کے جو ہیڈ ورکس تھے وہ بند کر دیئے تھے جس سے پنجاب میں جو کہ آپ کو پتا ہے زراعت کے لحے سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا اب بری معاہدے کے بعد جو ہے یعنی کوئی معاہدہ ہوا ہمارا ایگریمنٹ ہوا پانی کی جو فرامی ہے وہ بحال ہوئی مگر مستقل حل کے لئے پاکستان نے قوم متحدہ سے یعنی یونیٹڈ نیشن سے رجوع کیا بلاخر عالمی بینک کی مدد سے ستمبر 1960 میں دونوں مل کے درمیان سنتاس انڈس مینسن کو وہ معاہدہ ہوا جس کے تحت کی گئے اس معاہدے کی وجہ سے نہری پانی کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک دور ہو گیا تھا اب ہم بات کریں گے آئین سازی آئین یعنی constitution آئین کا مطلب ہوتا ہے rules and regulation جس کے تحت ایک ملک کو چلایا جاتا ہے ایک اصول ہوتے ایک قانون ہوتے ایک ضوابط ہوتے جس کے تحت ایک ملک کو چلایا جاتا ہے تو آئین سازی جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری کام ہے کیونکہ اس کے تحت جو ہے ایک ملک کو چلایا جاتا ہے تو قیم فاکستان کے بعد سب سے اہم مسئلہ جو تھا اس نے ملک کے لیے آئین بنانا تھا یعنی آئین ہوگا تو ایک ملک کو جو ہے اچھے طریقے سے چلایا جائے گا آئین یا دستور جو ہے کانسٹیوشن ان قوانین اور قواعد اور ضوابط کا مجموعہ ہے یعنی کالیکشن ہے جس کے تید ٹھیک ہے نا ریاست کا نظم و نظر اور کاروباری حکومت جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اور شیریو کے حقوق جو اور فرائز کا تائین کیا جاتا ہے یعنی شیریو کے جو حقوق ہیں رائٹس ہیں ٹھیک ہے نا اور فرائز یعنی ڈیوٹیز ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے آئین یا دستور کے بغیر ریاست کا جو انتظام ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلایا جا سکتا چنانچہ پاکستان بننے کے بعد برطانی حکومت ہن کے قانون جو ہے نائنٹین ڈیٹی فائف اور نائنٹین فورٹی سیمن کو بعض ترامیم کے ذریعے یعنی ترامیم کے ساتھ یعنی کچھ چینجنگ سوس میں کی گئی اور ملک میں جو ہے ابوری آئین کے طور پر اس کو اپنایا گیا اور نئے آئین بنانے کا جو کام تھا وہ دستور ساز اسمبلی کو جو ہے وہ سوم دیا گیا تھا پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا پہلے جلاس گیارہ اگرست انیس سو سنتالیس کو جگندر نات منڈل کی صدارت میں کراچی میں ہوا ٹھیک ہے یہ دستور ساز اسمبلی ان ممبران پر مشتمل تھی جو انیس سو چھیالیس کے انتخابات کی بنیاد پر منتخب ہوئے تھے اور اسمبلی نے گیارہ اگرست انیس سو سنتالیس کو متفقہ طور پر قائدی اعظم کو اپنا صدر جو ہے منتخب کیا قانون ازادی ہند انیس سو سنتالیس کے مطابق جو ہے دستور ساز اسمبلی کے ذمہ دو کام تھے کیا ملک کے لئے آئین تشکیل دینا یعنی ملک کے لئے ایک مستقل طور پر آئین بنانا اور وفاقی مکننہ کی حیثیت سے قانون سازی کرنا وفاقی یعنی فیڈل فارم مکننہ مکننہ کہتے ہیں لجسلیچر کو جہاں پہ قانون بنایا جاتا ہے ملک کے لئے تو وفاقی قانون کی حیثیت سے جو ہے وہ قانون سازی کرنا تاکہ ملک کے لئے قانون بنائے جائے یہی قانون بنائے جائے گا تو ایک آئین کی شکل جو ہے وہ آگے آئے گا آئین سازی کے لئے قائجیزم نے اپنی گیارہ آگست انیس سو سنتالس کے تقریر میں خاکہ جو ہے وہ پیش کیا تھا انہوں نے اپنے خطاف میں یعنی فرمایا کیا فرمایا تاکہ سفارش جو ہے ٹھیک ہے نا کیا یعنی جو ہمارے پاس سفارش ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت اللیگل جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سفارش ہو جاتی ہے ریفرنس وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے اسی طرح اقربہ پروری جسے ہم کہتے ہیں نا بہت زیادہ نپورٹیزم وہ بہت زیادہ ہوتی ہے رشوہ سدائی ہو جاتی ہے کرپشن ہو جاتی ہے کامچوری ہمارے پاس جو ہو جاتی ٹھیک ہے نا لیزینیس جو ہو جاتی ہے اسی طرح زخیرندوزی جو ہو جاتی ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخیرندوزی کرتے ہیں آرڈنگ جو کرتے ہیں وہ منافع خوری جو ہے یعنی بہت زیادہ پروفیٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں جیسے لانتوں سے جو ہے بچنے کے علاوہ نسلی نسانی علاقہ مذہبی منافرات اور تعصبات کی جو ہے سختی سے جو ہے مخالفت کی اور پاکستان کے تمام شہریوں کے لیے مساوی جمہوری حقوق کی نبیت جو ہے وہ سنائی یعنی خوشخبری سنائی لیکن بدقسمتی سے ملک کے آئین بننے سے پہلے ہی قائدیزم وفات پا گئے اور یوں آئین سازی کا کام جو ہے وہ سست پڑ گیا تھا پھر ہمارے پاس جو دوسرا مسئلہ تھا وہ ہے جب یہاں پہ حجرت کر کے آئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے پاکستان کی نئی حکومت اور عوام کو دوسرا بڑا چیلنج جو تھا وہ بہارت سے آئے مہاجرین کی عبادکاری کا تھا حکومت پاکستان کے مطابق اندازے کے مطابق جو ہے عبادی کے استبادے کے نتیجے میں پینسٹھ لاکھ مہاجرین جو تھے وہ پاکستان حجرت کر کے آئے تھے یعنی بہت بڑی تعداد تھی جو پاکستان حجرت کر کے آئے ان میں سے جو ہے وہ باون لاکھ تقریبا مرشا کی بنجاب اور اس کے ریاستوں سے سے حجرت کر کے آئے تھے اسی طرح جو ہے تین لاکھ ساٹھ آزار جو ہے دلی سے اور باقی تمام شمالی ہندوستان کے شمالی ہندوستان کے دوسرے حصوں سے پاکستان آئے تھے یعنی مقصد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ تھا مہاجرین تھا کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد تھی ان کے لیے جو ہے کھانے پینے کا رہائش کا روزگار کا بندوبست کرنا بہت مشکل کام تھا اس مسئلے کو بھی جو ہے پاکستان نے بڑی خوبی کے ساتھ اس کو حل کیا اور اسی طرح جو ہے کچھ مسلمان جو ہے بہت بڑی تعداد میں وہ جو ہے وہ رستے میں بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گئے تھے یعنی ان کو یا اغوا کر دیا گئے تھا جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جاری تھے اور ان نئی جو پاکستان کی عبادی تھی جو اس نے مہاجرین کی عامت سے تکٹی میں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا تھا لہذا حکومت پاکستان کے لئے مہاجرین کے عباد کاری کا مستقل انتظام کرنا جو ہے کوئی آسان کام نہیں تھا یہ بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کے لئے ان کے لئے خوراک ان کے لئے رہائش تیبی امداد یعنی میڈیکل کی فسولیٹیز دینا رہائش یعنی جو کہ ریزڈنس وغیرہ دینا ہے خوراک فوڈ کا خیال لگنا روزگار خاص طور پر جو ہے یہ سب فرہم کرنا بہت ضروری تھا حکومت نے اپنے محدود وسائل کے باوجود مہاجرین کے لئے آرزی کیمپ لگائے یعنی ان کو کیمپوں میں منتقل کیا آرزی طور پر ان کے تام و قیم کا جو ہے وہ خد المقدود جو ہے بندوبست کیا یعنی بہت اپنی حد تک جو ہے اپنے وسائل کے مطابق رہتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ بندوبست کیا ان مسائل کے روا مہاجرین کے آنے سے کچھ موشرتی مسائل بھی جو ہے وہ پیدا ہوئے اسی طرح اگر ہم بات کریں جگرافیائی اور ڈیفائیلی مسائل کے لحاظ سے تو وہاں سے بھی پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے مسئلوں میں الجایا گیا جگرافیائی لحاظ سے پاکستان کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دنیا کے ایک ایسے خطے میں واقعہ ہے جس کی سرحد ہے ایک طرف تو چین تو دوسری طرف بھارت کے ساتھ اور جو ہے اوانستان اور ایران سے ملتی ہے اس کے علاوہ پاکستان وستی ایشیا جو ریاستیں ہیں اور جنوبی ایشیا کی سنگم پر واقعہ ہیں یوں اس کی اہمیت جو ہے اور بھی بڑھ جاتی ہے پاکستان کو پہلے دن سے ہی اپنے سرحدوں کے دفاع کی فکر لاحق تھی ٹھیک ہے نا یعنی ڈیفینس کے لحاظ سے پاکستان کافی زیادہ جو ہے وہ کونشیس تھا بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ مسئلے سے دو چار تھا لیکن پیر بھی اس کو جو ہے فکر بہت زیادہ تھی کیونکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو ہے نہ صرف سولہ سو کلومیٹر کا فاصلہ تھا بلکہ ان دونوں حصوں کے درمیان جو ہے بھارت واقعہ تھا جس کے ساتھ جو ہے مختلف وجہات کی بناک پر پاکستان کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے یعنی شروع سے ہی جو ہے اتنے خوشگوار تعلقات قائم نہیں تھے اس کے علاوہ مالی لحاظے اور اسکری لحاظے بھی پاکستان کی پوزیشن جو ہے مضبوط نہیں تھی مالی لحاظے یعنی اکنومکلی لحاظے اور اسکری لحاظے یعنی جو ہمارا جو فوجی تربیت وغیرہ ہوتی ہے فوجی جو لحاظ ہوتا ہے مطلب دیفنس کے لحاظے بھی پاکستان جو ہے وہ اتنے زیادہ سٹرونگ پوزیشن میں نہیں تھا بلکہ بہت ہی زیادہ کمزور پوزیشن تھا کیونکہ ابھی ابھی ریسنٹلی وہ جو ہے وہ ازاد ہوا تھا جدید اسلحہ ہوائی اور بحری جنگی اور جنگی آلات جو ہے جہاز وغیرہ جنگی آلات وغیرہ حکومت پاکستان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھے یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل سے دو چار تھا اور اس نئی حکومت مسلسل جو ہے اس کوشش میں تھی کہ جیسی بھی ممکن ہو دفاع لحاظ کو جو ہے دفاع کے جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس کو مضبوط کیا جائے تاکہ ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی خطرے سے جو ہے وہ محفوظ رہیں موشی مسائل کے اگر ہم بات کریں یعنی اکنومکلی لحاظ سے یا اقتصادی لحاظ سے یا فائنانشل لحاظ سے پاکستان کو بھی کافی زیادہ مسائل کا سامنا تھا پاکستان کی جنگی حکومت کے لیے نہ صرف سیاسی ڈانچے کے تکمیل ضروری تھی بلکہ عوام کو موشی استحقان بھی فرام کرنا تھا ٹھیک ہے نہیں یعنی اکنومکلی ان کو جو ہے وہ سٹینڈر لائف دینا بھی بہت ضروری تھی لیکن پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے وہاں زراد جو ہے چند ازلا کے بہت زیادہ پسماندہ تھی یعنی بہت زیادہ جو ہے سٹرونگ نہیں تھی ان علاقوں میں سنتے بھی نہ ہونے کے برابر تھی ٹھیک ہے نا تقسیم ہند کے وقت جو ہے ہندوستان میں کل تعداد جو تھی نو سو اکیس بڑے کارخانے تھے جن میں سے صرف چونتیس پاکستان کے حصے میں آئے یعنی بہت ہی کم آئے پاکستان کے حصے میں آئے سیاسی بہران اور مہاجرین کے آمد سے حالات اور بھی حراب ہوتے گئے اوپر سے جو ہے وہ سیاسی بہران بھی تھا کوئی لا نہیں تھا کوئی ایک آئین نہیں تھا دوسرا جو ہے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان منتقل ہوئی تھی تو یہ بھی بہت مڑے مسئلے سے دوچار تھی لیکن حکومت نے ذمہ دارانہ طریقے سے جو ہے موشی بدھالی پر کابو پا کر ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے تو موشی جو ہے وہ اس پر کابو موشی بہران پر کابو پر کے اپنے ملک کو جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا تھا تو جی بچو یہ ہمارا آج کا لیکٹر تھا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے آج ہم نے جو پڑا وہ ہم نے باپ جہارم کے جو ہے وہ تدریسی مقاصل پڑے کہ ہم نے اس میں کیا چیزیں پڑنی ہیں اس کے بعد ہم نے پاکستان کے پردائی مسائل کے بارے میں پڑا کہ کن کن مسائل سے پاکستان کو دو چار ہونا پڑا کون کون سے مسائل تھے جس کے وجہ سے پاکستان کو جو ہے اس کی ترقی میں رکاوٹ بنتے گئے تو امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی آخر میں ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں آپ کا بہت شکریہ